نیز اس کتاب میں موسیٰ کا قصہ بھی بیان کیجئے بلا شبہ وہ ایک برگزیدہ انسان اور رسول اور نبی تھے ہم نے انہیں کوہیتور کی داہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو کرنے کے لیے اسے قرب اتا کیا اپنے قریب کر لیا وَإِذْنَادَا رَبُّكَ مُوسیٰ جیسے ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے وَنَا دَئِنَا هُو پانچ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ندا کے ساتھ اس کلام کو بیان کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کلام کیا آواز کے ساتھ تھا نادینا نادا ناداہو نادیناہو یہ مختلف آیات میں آتا ہے وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيَا اور ہم نے اس کو سرگوشیوں کے لیے قریب کر لیا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا خاص قرب نصیب ہوا مجاہد اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں ساتھ میں آسمان اور عرش کے درمیان ستر ہزار پردے ہیں اور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قریب کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے یہاں تک کہ دونوں کے درمیان صرف ایک پردہ رہ گیا جب اس جگہ دیکھا اور لہم حفوظ پر چلنے والے کلموں کی آواز سنی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی فرمایش کر دی ربی ارینی انظر علی میرے رب مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں تو قال اللہ ترانی تو مجھے دیکھ نہیں سکتے یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا قرب تھا لیکن ایک عام انسان کو بھی اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے وہ کہاں نماز میں سجدے میں اس لئے سجدہ کرتے ہوئے پیار سے سجدہ کیا کریں کہ آپ رب کے قریب ترین ہیں اور دل سے دعا مانگا کریں ایک طریقہ جو میں کرتی ہوں وہ یہ کہ جیسے قرآنی اور مسرون دعاؤں کی کتاب میں شروع میں چھوٹی چھوٹی دعائیں لکھی ہوئے ہیں چند سیکنڈ لگتے ہیں اس کو پڑھنے میں یا اسی طرح یا کوئی بھی آج کل ماشاءاللہ عام دنوں سے زیادہ سجدے کر رہے ہیں آپ تو امام کے پیچھے بھی سجدے میں تین دفعہ سمانہ ربی اللہ علیہ پڑھ کے اپنی دعا کر دی کیونکہ وہاں پر دعا قبول ہوتی ہے اور ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں ایک دو صفحے یاد تو ہوں گے آپ کو تو ادھر ایک نظر دیکھ کے تاکہ آپ کو سیکنس یاد رہے تو آپ ان کو ریپیٹ کرتے رہیں اس طرح انشاءاللہ دعائیں رمضان کی راتوں میں قیام کے دوران سجدوں میں آپ مانگ سکیں گے چلے لمبی تو نہیں اور امام لمبی دعا کا وقت بھی نہیں دیتے وہ بھی جلدی میں ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ چھوٹی سی دعا تو مانگی جا سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ اگر وہ قبول کر لے تو بتا نہیں کتنی خیر اور بلائی کے خزانے آپ کے لئے کھل جائے اور اس رمضان کے بعد معلوم نہیں اور نیکیوں کی کیسی کیسی اپرچونٹیز آپ کو ملے تو رب کو پکارنا چاہیے اور رب کے قریب جا کے رب سے دعا کرنی چاہیے یعنی سجدے میں وَوَحَبْنَا لَهُ مِرْرَحْمَتِنَا أَخَاهُ حَارُونَ نَبِيًا اور اپنی مہربانی سے ان کے بھائی حارون کو نبی بنا کر اسے مدد کے طور پر دے دیا دلچسپ بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی اولاد کے ذکر نہیں ملتا لیکن ان کے بھائی کے ذکر ملتا ہے تو یہ اللہ کا فیصلہ نا کسی کو بھائی کی شکل میں سپورٹ ملتی ہے اور کسی کو اولاد کی شکل میں ملتی ہے تو اس لئے انسان کو کمپیریزن نہیں کرنا چاہے فلان کے تو بچے بڑے نیک ہیں معلوم نہیں آپ کو اللہ تعالیٰ کس نیک انسان کے ساتھ ملا دے کہ وہ آپ کے دین میں آپ کو آگے لے جائے تو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا سیکھیں خوش رہنا سیکھیں وَسْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسْمَائِل نیز اس کتاب میں اسماعیل کا قصہ بیان کیجئے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام دیئے لیکن اسماعیل علیہ السلام بھی دیئے تھے جو حضرت حاجر سے تھے ایک بیٹے سے فورا نبوت چل پڑی لیکن دوسرے بیٹے سے فورا نہیں چلی مگر کئی سو سال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں عظیم ترین بیٹا عطا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں انہوں نے آپ کے لئے دعا کی تھی تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں ہماری نسلوں کو بھاگ لگ جاتے ہیں اور بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان دعائیں مانگتا رہتا اللہ دعائیں رائے گاہ نہیں کرتا اور صدیوں بعد کوئی ایسا بچہ اس نسل میں پیدا ہو جاتا ہے جو کسی کی دعا کا نتیجہ ہوتا ہے وہ بھی صد کا جاریہ بن جائے گا تو اس لئے اولاد اور اولادوں کی اولاد کے لئے جنریشنز کے لئے دعائیں کرتے رہا کریں اور اگر اپنے بچے اتنے فرما بردار نہیں تو غم نہ کھایا کریں کوئی پتہ نہیں آئندہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاوں کو کیا خبولیت کا مقام عطا کرے نیز اس کتاب میں اسماعیل کا قصہ بیان کیجئے وہ وعدے کے سچے دیکھئے کتنی دفعہ قرآن میں وعدے کا ذکر آیا ہے نا ہم سب کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کسی سے کچھ کہیں تو پھر کر کے دکھائیں اللہ سے وعدہ کریں کوئی نظر مانے منت مانے یا بندوں کے ساتھ کوئی وعدہ کریں تو اس کو پھر حد تل امکان نبھائیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے وعدے کی پابندی کی وجہ سے ان کی یہ صفت یہاں بیان کی اور وہ رسول نبی تھے اور یہ انبیاء کے اخلاق میں سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی بھی کیا تھی کہان صادق الواد اور خوبی کیا تھی اسماعیل علیہ السلام کی وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکاة کا حکم دیتے تھے عیسی علیہ السلام نے کہا کہ میں نماز اور زکاة ادا کرتا ہوں والدہ کا فرما بردار ہوں اور یہاں اسماعیل علیہ السلام نہ صرف یہ کہ خود پڑھتے ہیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی اس راہ پر لگاتے ہیں اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھے تیاد رکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جب وہ دس برس کے ہوں تو انہیں تر کے نماز پر مارو اور ان کے بستر آپس میں جدا کر دو یعنی دس سال میں پھر نو ایکسکیوز نیز اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجئے وہ ایک راست باز انسان اور نبی تھے یہاں سچائی کا ذکر کیا گیا اور یہ سچائی بات کی بھی ہوتی اور وعدے کی بھی ہوتی ہے ورفعناہو مکانن علیہ اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا تھا یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا تھا وہ آدم کی اولاد سے اور ان لوگوں سے تھے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا اور ابراہیم اور اسرائیل کی اولاد سے نہیں عقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھے اور ان لوگوں سے تھے جنہیں ہم نے ہدایت عطا کی تھی اور برگزیدہ کیا تھا جب انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات سنائی جاتی تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں یعنی آیات سن کر ان کے دل پر ایسی کیفیت تاری ہو جاتی تھی لیکن یہ کیفیت اسی پر ہو سکتی ہے جس کو قرآن سمجھ آتا ہو پھر ان کے بعد ان کی نالائک اولاد ان کی جانشین بنی جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا تو نالائک اولاد کونسی ہوتی ہے جو نماز چھوڑ دے اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے دنیا 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 وہ ان قریب گمراہی کے انجام سے دو چار ہوں گے فَصَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا ابن مسود کہتے ہیں کہ غی جہنم کی ایک وادی ہے جس کی گہرائی بہت لمبی اور اس کی خوراک بہت بری ہے جو نماز نہیں پڑیں گے ان کو وہاں ٹھکانا ملے گا تو انسان کو اپنی نماز کی وقتاً فوقتاً دیکھ بھال کرتے رہنا چاہیے کیونکہ نماز کو ضائع کرنا دین کو ضائع کرنا ہے اور اس میں نماز کو یا تو پڑھنا ہی نا یہ بھی ضائع کرنا ہے یا پڑھنا تو لیٹ کر کے پڑھنا یہ بھی ضائع کرنا ہے لوگوں نے ابن مسود سے پوچھا کہ نماز کو ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے تو انہوں نے کہا اس سے مراد ہے نماز کو اتنی دیر سے پڑھنا کہ اصل وقت ہی نکل جائے لوگوں نے کہا ہم یہ سمجھتے تھے کہ نماز کو چھوڑنا اسے ترک کرنا ہے انہوں نے کہا اگر وہ نماز چھوڑ دیتے تو کافر ہو جاتے ہیں یہ ابن مسود کا کہنا ہے صحابہ نمازوں کو ضائع ہوتے دیکھ کر رویا کرتے تھے امام زہری کہتے ہیں کہ میں دمشق میں انس بن مالک کی خدمت میں گیا آپ اس وقت رو رہے تھے میں نے عرص کیا آپ کیوں رو رہے ہیں انہوں نے فرمایا اب میں اس نماز کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی کوئی چیز نہیں پاتا اور اب اس نماز کو بھی ضائع کر دیا گیا یعنی اس کو تاخیر سے پڑھتے ہیں وہ لیٹ پڑھنے پر رو رہے تھے لیکن جو پڑھے ہی نا ان کی موت کا منظر کیا ہے اور پنڈلی کے ساتھ پنڈلی لپڑ جائے گی یعنی موت کا وقت جب آئے گا اس دن تیرے رب کی طرف روانگی ہے نہ اس نے تصدیق کی نہ نماز ادا کی لیکن جھٹلایا اور مو پھیرا اور یاد رکھئے وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب جس میں ایک شخص کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا جو قرآن کا حافظ تھا لیکن قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا یعنی نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں البتہ ان میں سے جس نے توبہ کر لی ایمان لے آیا اور اچھے عمل کیے تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوگے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی ساری محنتوں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا وہ جنت ایسے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کا اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ کر رکھا ہے اور انہیں کسی نے دیکھا نہیں بلا شبہ اس کا وعدہ پیش آ کر رہے گا اللہم اینہ نسلوک الجنہ اس جنت میں وہ امن اور سلامتی کی باتوں کے علاوہ کوئی بہودہ بات نہ سنے گے یہ بڑی خوبصورتی ہے جنت کی کہ فضول لغب بیکار گفتگو وہاں نہیں ہوگی وہاں انہیں صبح و شام ان کا رزق ملتا رہے گا یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے من کا نتقیہ جو متقی ہوگا پریزگار ہوگا گناہوں سے بچنے والا ہوگا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرشتے آپ کے رب کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہوا کرتے جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں وہ آسمانوں اور زمینوں جو کچھ ان کے درمیان ہے سب چیزوں کا مالک ہے لہٰذا اسی کی بندگی کیجئے اور اسی کی بندگی پر ڈٹ جائیے کیا آپ کوئی اور بھی اس کا ہم نام جانتے ہیں یاد رکھئے اللہ نام صرف اللہ ہی کا ہے کسی اور کا نہیں ہے تو یہاں دو باتوں کا حکم ہے فابدو وستبر لے عبادتی تو عبادت سبر اور مجاہدے کی محتاج ہے یعنی عبادت کے لیے سبر بھی چاہیے ہوتا ہے اور محنت بھی چاہیے ہوتی اور انسان کو اپنے نفس کو پھر اس پر لانا پڑتا ہے محنت کرنی پڑتی ہے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ اَئِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيَّا انسان یہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر سے زندہ کر کے قبر سے نکال لائے جاؤں گا کیا انسان کو یہ یاد نہیں رہا کہ اس سے پہلے ہم نے اسے پیدا کیا جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا آپ کے رب کی قسم ہم انہیں اور ان کے ساتھ شیطانوں کو ضرور جمع کر کے لائیں گے پھر ان سب کو گھٹنوں کے بل جہنم کے اردگرد حاضر کر دیں گے پھر ہر گروہ میں سے ایسے لوگوں کو کھیش نکالیں گے جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر سخت سرکش بنے ہوئے تھے یعنی شر میں جو لوگوں کی لیڈر اور سردار ہوں گے پھر ہم ان لوگوں کو بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم میں پہلے داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہیں وَإِمِّنْكُمِ اللَّا وَارِدُهَا كَانَا عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْدِيَا تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا جہنم پر سے گزر نہ ہو کیونکہ جنت کا راستہ جاتا ہی جہنم کے اوپر سے ہے اس پل سے گزرتا ہے یہ ایک قطعی تہہ شدہ بات ہے جسے پورا کرنا آپ کے رب کے ذمہ ہے عبداللہ بن مسود اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انسان جہنم کے اوپر سے گزریں گے پھر بعد میں اپنے آمال کے مطابق وہاں سے نکلیں گے یعنی وہاں کچھ لوگ دوڑتے ہوئے گزریں گے کچھ چلتے ہوئے کچھ گسٹتے ہوئے کچھ گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے اور کوئی نیچے گر جائے گا اور پھر وہاں سے نکالا جائے گا عبداللہ بن رواحہ اپنا سر اپنی بی بی کی گود میں رکھے ہوئے رونے لگے تو ان کی بی بی بھی رونے لگی پوچھا تم کیوں رو رہی ہو اس نے کہا میں نے آپ کو دیکھا آپ رو رہے ہیں تو میں بھی رونے لگی انہوں نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ قول یاد آ گیا وَإِمْ مِنْكُمِ اللَّا وَارِ دُحَا مجھے نہیں پتا میں وہاں سے نجات پاؤں گا کیسے گزروں گا اس پل سے ہم میں سے کتنے لوگوں کا غم ہے یہ کہ میں پل سرات سے کیسے گزروں گی وہ کون سے عمال ہیں جن کو کرنے سے پل سرات آسان ہو جائے گا ابو محسرہ جب اپنے بستر پر سونے لگتے تو کہتے کاش میری ماں نے مجھے جنم نہ دیا ہوتا پھر وہ نونے لگتے تو پوچھا جاتا کہ آپ کیوں روتے ہیں وہ کہتے ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ ہم جہنم پر بارد ہوں گے لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ ہم وہاں سے نکل بھی آئیں گے کہ نہیں نکلیں گے یعنی اس پل کو پار کریں گے بھی کہ نہیں کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پل سرات لائے جائے گا اور جہنم کی پشت پر لاکر رکھا جائے گا ہم نے کہا یا رسول اللہ پل سرات کیا ہے آپ نے فرمایا فسلنے اور گرنے کی جگہ اس پر کانٹے اور آنکڑے ہیں جو چوڑے ہیں اور ایسے ٹیڑے کانٹے ہیں جو نجد میں ہوتے ہیں جنہیں سادان کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل سرات نصب کیا جائے گا جو اس طرح کی دھار کی طرح ہوگا اسے تلوار کی دھار ہوتی ہے نا تو فرشتے پوچھیں گے اللہ تعالی یہ تو کس کو عبور کروائے گا اللہ تعالی فرمائیں گے میں اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہوں گا پار کراؤں گا وہ کہیں گے تو پاک ہے ہم تیری عبادت ویسی نہ کر سکے جیسی کرنے کا حق تھا ابو سعید خدری کہتے ہیں مجھ تک ہی حدیث پہنچی کہ پل سرات بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہوگا اور اس کے دونوں طرف لوہے کی کنڈیاں ہیں اور پل سرات سے گزرنے کی رفتار آمال کے مطابق ہوگی وہاں آمال کام آئیں گے کوئی کسی کے کام نہ آئے گا حضرت عائشہ نے جب پوچھا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا ہمیں آپ وہاں یاد رکھیں گے تو آپ نے فرمایا تین جگہوں پہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا اور ان میں سے ایک مقام پل سرات سے گزرنا ہے اور پھر یہاں اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں کہ متقی لوگوں کو اس سے بچا لیا جائے گا وہاں کچھ لوگ دوڑتے ہوئے گزریں گے کچھ چلتے ہوئے کچھ گسٹتے ہوئے کچھ گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے جو جتنا اللہ سے ڈرتا اور نیک کام کرتا ہے اور اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے وہ اتنی تیزی کے ساتھ وہاں سے گزر جائے گا ثُمَّنُنَجِّلَّذِينَتَّقَوُ پھر ہم پرہیزگاروں کو تو جہنم سے نجات دیں گے وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيَا مگر ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کس کی حالت بہتر ہے اور کس کی مجلس اچھی ہے دارِ ارغم اچھا ہے یا دارُ الندوہ اچھا ہے ان کو اپنی مجلس پر بڑا فخر تھا اپنی اسمبلی کی جگہ پر حالانکہ ہم ان سے پہلے کئی ایسی قومیں ہلاک کر چکے ہیں جو ساز و سامان اور ظاہری شان و شوقت کے لحاظ سے ان سے بہتر تھی تو یاد رکھی اچھے لباس اور اچھے رہنسین کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں اللہ سبحانہ وتعالی جسم اور شکلوں کو نہیں دیکھتا اللہ سبحانہ وتعالی انسان کے دل کو دیکھتا ہے کہ اس پر تقویٰ کتنا ہے اور عامال کو دیکھتا ہے کہ یہ کر کے کیا لائے ہیں آپ ان سے کہیے جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہو تو اللہ تعالی اسے ایک مدت تک ڈھیل دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ یہ لوگ وہ کچھ دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے خواہی عذابِ الٰہی ہو یا قیامت ہو اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کا حال برا ہے اور کس کا جتھا کمزور ہے اور جو لوگ راہِ راست پر چلتے ہیں اللہ انہیں مزید ہدایت عطا کرتے ہیں نیکی کے رستے پر چلنے کا نتیجہ آگے نیکیوں سے ملاقات ہے اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی آپ کے رب کے نزدیک ثواب اور انجام کے لحاظ سے بہتر ہیں وَالْبَاقِيَاتُ السَّالِحَاتُ تو یاد رکھئے ہر شخص علم یا نیک عمل کے لیے جو کوشش کرتا ہے محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کوشش کے بدلے اس کو ایک اور نیکی کی توفیق دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ باقیات و صالحات کیا ہیں سبحان اللہ والحمدللہ وَلَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ بھلا آپ نے اس شخص کی حالت پر بھی غور کیا جو ہماری آیات کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مال اور اولاد ضرور دیا جائے گا کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے ایسا ہرگز نہیں ہوگا اور جو کچھ یہ کہہ رہا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے عذاب میں مزید اضافہ کریں گے اور جن باتوں کے متعلق یہ کہہ رہا ہے مال اور اولاد ان کے وارث تو ہم ہوں گے اور یہ اکیلہ ہی ہمارے پاس آئے گا یعنی مال اولاد سب پیچھے رہ جاتا ہے انسان اکیلہ رب کے حضور حاضر ہوتا ہے یعنی قبر میں بھی اکیلہ جاتا ہے اور آخرت میں بھی اکیلہ اٹھے گا وَيَأْتِيْنَا فَرْدَا نیزل لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے مددگار بنے ایسا ہرگز نہ ہوگا وہ معبود تو ان کی عبادت سے ہی انکار کر دیں گے بلکہ الٹا ان کے مخالف بن جائیں گے تو جو غیر اللہ سے مدد طلب کرتا ہے وہ بے یار و مددگاری رہتا ہے آپ دیکھتے نہیں کہ ہم نے کافروں پر شیطان چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں ہر وقت مخالفت حق پر اکساتے رہتے ہیں یعنی خواہشات میں مبتلا کرتے رہتے ہیں فساد کی راہیں دکھاتے ہیں سو آپ ان پر نزولِ عذاب کے لیے جلدی نہ کیجئے ہم ان کی گنتی کے دن شمار کر رہے ہیں جس دن ہم پرہیزگاروں کو اکٹھا کریں گے کہ وہ رحمان کے مہمان بنے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے اس دن کوئی بھی کسی کی سفارش نہ کر سکے گا مگر جس نے اللہ سے اہد لیا ہو اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے یہ تو اتنی بری بات ہے جو تم گھر لائے ہو جس سے ابھی آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ دھڑام سے گر پڑے یعنی شرک جو ہے اس سے ساری مخلوقات ڈرتی ہے اور کامتی ہے اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کے لئے اولاد کا دعویٰ کیا حالانکہ رحمان کے شایان شان نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب رحمان کے حضور غلام بن کر آئیں گے رحمان نے ان سب چیزوں کا ریکارڈ رکھا ہے اور ان کی پوری گنتی کر رکھی ہے یہ سب قیامت کے دن اس کے حضور تنہاں حاضر ہوں گے ان اللہذین آمنوا و آملوا الصالحات سیجعلوا لہم الرحمن عبدہ یقینا جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کر رہے ہیں ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے لئے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیں گے تو مومنوں کی آپس کی محبت اللہ کا انعام ہے یعنی اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے اور مومن بندے بھی ان سے محبت کرتے ہیں یعنی نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں فرشتے بھی ان سے محبت کرتے ہیں حرم بن حیان کہتے ہیں جو بندہ اپنے دل کے ساتھ اللہ کی طرح متوجہ ہو جائے تو اللہ مومنوں کے دلوں کو اس کی طرح متوجہ کر دیتا ہے یہاں تک کہ اللہ اسے مومنین کی محبت عطا کر دیتا ہے اور وہ مشہور حدیث آپ کو پتہ ہی ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں بے شک میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو تو جبریل حاملینِ عرش میں اس کا چرچہ کرتے ہیں تو آسمان والے حاملینِ عرش کی ملی چلی آوازوں کا شور سنتے ہیں تو ساتھ میں آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں پھر ہر ایک آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ محبت آسمانِ دنیا تک آ جاتی ہے پھر اس کا ذکر زمین پر اتر آتا ہے پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں تو یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہوتی ہے کہ کسی بندے کو لوگوں کی محبت نصیب ہو اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے پس اے نبی ہم نے اس پران کو آپ کی زبان میں آسان بنا دیا تاکہ آپ اس سے پرہیزگاروں کو خوشخبری دیں اور جھگڑالو قوم کو بحث کرنے والوں کو ڈرائیں ہم ان سے پہلے کئی قومیں ہلاک کر چکے ہیں کیا آپ ان میں سے کسی کا نشان پاتے ہیں یا ان میں سے کسی کی بھنک بھی آپ کو سنائی دیتی ہیں سب بوجھ کے رہ گئے ہیں سورة تاہا تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا تاہا ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لئے نازل نہیں کیا کہ آپ مشکت میں پڑ جائیں اللہ تذکرتل لما یخشا یہ تو ہر اس شخص کے لئے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے جس سے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے نصیحت وہ ہوتی ہے جسے سن کر دل نرم ہو جائے اور انسان اللہ کے حکم پر عمل کرنے لگے اور ڈرنے والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں یہ اس رب کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا رحمان اپنے عرش پر قرار پکڑا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور جو کچھ زمین کی انتہائی گہرائی میں ہیں سب چیزوں کا وہی مالک ہے اگر آپ بلند آواز سے بات کریں تو وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے بھی خفی تر بات کو جانتا ہے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اس کے سارے ہی نام اچھے ہیں لہ الاسماء الحسناء اور کیا آپ کو موسیٰ کی خبر بھی پہنچی ہے جب اس نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو یہ واقعہ مصر سے واپسی پر پیش آیا تھا کہا ٹھہرو مجھے آگ نظر آئی ہے شاید میں وہاں سے آپ کے لئے کوئی انگارہ لا سکوں یا مجھے وہاں سے راہ کا ہی پتہ چل جائے جب وہ وہاں پہنچے تو اسے آواز آئی اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں اس وقت تم توا کے مقدس میدان میں ہو لہٰذا جوتے اتار لو اور میں نے تمہیں نبوت کے لئے چل لیا ہے لہٰذا جو وحی کی جاتی ہے اسے غور سے سنو بے شک میں ہی ہوں اللہ میرے سوا کوئی الہ نہیں لہٰذا میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لئے نماز خائم کرو یہ تھا پہلا پیغام جو موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے بعد دیا گیا اللہ ہی کی عبادت اور ہر پیغمبر نے پھر اپنی قوم کو یہی میسج دیا اور نماز کی اہمیت بھی یہاں سے پتا چلتی ہے کہ عبادت میں سب سے پہلی عبادت توحید کے بعد نماز کا خائم کرنا ہے قیامت یقیناً آنے والی ہے میں اسے ظاہر کرنے ہی والا ہوں تاکہ ہر شخص اپنی کوشش کا بدلہ پائے یہ ہے مقصد قیامت آنے کا لہٰذا جو شخص قیامت پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے وہ تمہیں قیامت کے ذکر سے روک نہ دے ورنہ تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے اب دیکھئے کہ لوگوں کو قیامت کا تذکرہ پسند نہیں موت کا ذکر پسند نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں یہ باتیں روز نہ کیا کرو نہیں یہ کرنے کی باتیں ہوتی ہیں اپنی اولاد سے بھی گھر والوں سے بھی خود اپنے آپ کو بھی سنانے کی کیونکہ یہ تو یقینی حقیقت ہے اور اے موسیٰ یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے وہ لاتھی تھی اسا تھا موسیٰ کا جس کے بارے میں اللہ تعالی نے پوچھا اور پوچھا اس لیے تاکہ وہ متوجہ ہو اس کی امپورٹنس جانے موسیٰ نے جواب دیا یہ میری لاتھی ہے میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں علاوہ عظی میرے لیے اس میں اور بھی کئی فوائد ہیں اللہ تعالی نے فرمایا موسیٰ اسے زمین پر ڈال دو وہ فائدہ بتا رہے ہیں اللہ تعالی کا حکم آگیا نیچے پھینک دو اور اس میں حکمت تھی پھر جب موسیٰ نے اسے زمین پر پھینکا تو یک دم وہ سام بن کر دوڑنے لگا اللہ تعالی نے فرمایا اسے پکڑو اور ڈرو نہیں ہم جلد ہی سے اس کی پہلی حالت پر لے آئیں گے اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دباؤ یہ بغیر کسی تکلیف کے چمکتا ہوا نکلے گا یہ دوسری نشانی ہے یہ اس لیے کہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھلانے والے ہیں ابھی تو آغاز ہے اب تم فیرون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو گیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے ارز کیا رب شرح لی صدری اے میرے رب میرا سینہ کھول دے جب سینہ کھل جاتا ہے شرح صدر ہو جاتا ہے تو حق قبول کرنا بڑا آسان ہوتا ہے اور انسان کا دل بڑا ہو جاتا ہے یعنی صرف یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ ٹیکس مجھے سمجھ آجے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میرے یقین میں اضافہ ہو میرے ایمان میں اضافہ ہو اور میری بزدلی ختم ہو میرے اللہ پہ بھروسہ زیادہ ہو اور جو بھی کوئی کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس کو آپ بہترین طریقے سے کر سکیں چاہے آپ کوئی رشتہ ہی لینے جا رہے ہیں تو رب شرح لی صدری یا اللہ میرا سینہ کھول دے مجھے صحیح بات سجھا دے ویسر لی امری وحلو لقدتن من لسانی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں ان دوسروں کو سمجھ آجے بہت دفعہ لیک آف انڈرسٹیننگ فساد کا باعث بن جاتی آپ کچھ کہہ رہے ہیں دوسرا کچھ اور سمجھ رہے ہیں آپ بات شروعی کر رہے ہیں دوسرا بھڑک کے اٹھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے کہنے کے انداز میں کوئی ایسی چیز ہو جس سے دوسرا اوفینڈ ہو گیا ہو تو دوسرا اس کو اپنے لئے اوفینڈ سمجھ رہا ہو تو انسان کو ہر موقع پر یہ دعا بڑا فائدہ دیتی ہے وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي اور میرے لئے میرا کام آسان بنا دے وَحْلُ الْاُقْدَتَ مِنْ لِسَانِي اور میری زبان سے لکنت کی گرہ کھول دے جو موسیٰ علیہ السلام کو لاحق تھی يَفْقَهُ قَهُلِي تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ اَحْلِي اور میرے لئے میرے خاندان میں سے ایک مددگار مقرر کر دے حارون اخی حارون کو جو میرا بھائی ہے وَشْدُدْ بِهِ عَزْرِي اس سے میری کمر کو مضبوط کر وَأَشْرِقْهُ فِي عَمْرِي اور اسے میرے کام میں شریک کر یہ ہے شرح صدر کہ دوسروں کو کام میں شریک کر لینا دوسروں سے کام لے لینا دوسروں کو اپنا مددگار بنا لینا اللہ تعالی نے فرمایا موسیٰ جو کچھ تم نے مانگا وہ تمہیں دے دیا گیا ساری دعائیں کو بھول ہو گئیں سبحان اللہ اور ہم نے تم پر ایک اور مرتبہ بھی احسان کیا تھا وہ وقت یاد کرو جبکہ ہم نے تمہاری ماں کی طرف اشارہ کیا جو وحی کے ذریعے کیا جاتا یعنی خفیہ اشارہ کیا جو کسی کو نہیں پتا چلا صرف انہی تک بات پہنچی کہ تم اس بچے موسیٰ کو صندوق میں رکھو پھر اس صندوق کو دریاں میں ڈال دو دریاں اس صندوق کو ساحل پہ پھینک دے گا جسے میرا اور موسیٰ کا دشمن اٹھا لے گا میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی کہ جو کوئی تمہیں دیکھے پیار کرنے لگے اور یہ اس لیے کیا کہ میری نگرانی میں تمہاری پرورش ہو تیری دشمن بھی تجھ سے محبت کریں جب تمہاری بہن لب ساحل تمہارے ساتھ ساتھ چل رہی تھی موسیٰ پانی میں تھے اور بہن کنارے پر اور جب فیرون نے صندوق اٹھا لیا تو انہیں کہنے لگی کیا میں تمہیں ایسے شخص کا پتہ دوں جو اس بچے کی ٹھیک طرح پرورش کر سکے پھر ہم نے تمہاری ماں کے پاس تمہیں لوٹا دیا تاکہ وہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرے اور غم زدہ نہ رہے اس کا غم دور کر دیا نیس تم نے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا تو ہم نے تمہیں اس غم سے نجات دی یعنی گلٹ سے نکال دیا پھر تمہیں مختلف آزمائشوں سے گزارا پفتننا کا فتونہ یعنی اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام آٹھ دس سال مدین میں رہے بکریاں چراتے رہے تو یہ سارے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے کہ کہاں کہاں سے وہ گزرے ہمارے لئے ایک سبق ہے نا اس میں کہ کچھ پانے کے لئے انسان کو زندگی کے کن پکڈنڈیوں پر چلنا پڑتا ہے راستے میں کیسے کیسے لوگ ملتے ہیں کیسے کیسے حادثے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کس طرح بچاتا چلا جاتا ہے انسان کو پھر تم کئی سال مدین والوں کے ہاں رہے پھر اب تم اے موسیٰ تقدیر کے مطابق ٹھیک وقت پر یہاں آ گئے یہ وقت مقرر تھا تمہاری نعوت کے لئے اللہ سے ملاقات کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کلام کے لئے وَسْتَنَعَتُكَ لِنَفْسِي اور میں نے تمہیں اپنے کام کا بنا لیا اللہ ہمیں بھی اپنے کام کا بنا لے لیکن آپ دیکھئے کہ جب اللہ کام کا بناتا ہے لیکن ان پر صبر کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے لیکن یہ کہ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو اللہ چن لے